فرفہ وحید ہیڈلائن صاحب نیجانی بلیٹڈ میڈ 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کی ناظرین کو بھی خوش آمدید کریں گے اور سب سے بہلے بات کریں گے ملک میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کی گرڈو تھامل پاور ہاؤس کے گیارہ یونٹس ٹرپ کرنے کے بعد کراچی میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی جبکہ کیئے الیکٹرک کے مطابق نیچرل گریڈ میں ٹرپنگ کے باعث ان کے بیشتر شہروں میں ٹرپنگ ہوئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے کہ گرڈو تھامل پاور ہاؤس کے گیارہ یونٹس ٹرپ کرنے کے بعد کراچی میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی کراچی میں بجلی کا ایک اور بریک ڈاؤن شہر کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم بریک ڈاؤن کے باعث دیفنس کلفٹن، تارک روڈ، نورتھ رازم آباد، موڈل کالونی، سعود آباد، ملیر میں بجلی کی فراہمی محتل ہے اس کے علاوہ لیاقت آباد، سیون ایریا، محمود آباد، قرنگی، گلشن اقبال، ارنگی ٹاؤن، سولجر بازار، اولڈ سٹی ایریاز، لیاری، صدر اور ڈیفنس ویو میں بھی بجلی بند ہے دوسری جانب کے الیکٹک کا کہنا ہے کہ نیشنل گریڈ میں ٹرپنگ کے باعث سندھ کے بیشتر علاقوں میں ٹرپنگ آئی ہے جزوی طور پر بجلی کی بحالی کا عمل شروع کیا جا چکا ہے آئی لینڈ موڈ میں جانے کے باعث نیٹ ورک محفوظ ہے ترجمان کے الیکٹک نے پریشانی پر شہریوں سے معذرت کرتے ہوئے سارفین سے تعاون کی درخواست کی ہے شہر قائد میں بریک ڈاؤن کے باعث بیشتر علاقوں میں بجلی غائب ہے اس وقت ہمارے نمائندے محمود ریاض موجود ہیں دیفنس کے علاقے میں ان سے صورتحال کے بارے میں جانیں گے محمود بتائیے گا بجلی کی کیا صورتحال ہے پاور پرانٹ کے گیارہ یونٹ جو ہے ٹرپ کر گئے ہیں جس کے بعد جو ہے جس کی ویہ سے اندرون سندھ کے اکثر علاقے اور شہر قائد کا ایک بڑا علاقہ جو ہے بجلی سے محروم ہے اس وقت ہمیں ایک تجارتی مرکز میں موجود ہے ہمارے اکب میں یہ جنریٹر چل رہا ہے اور جو کہہ وہ اپنی کہانی خود سنا رہا ہے اس وقت ہم ایک مارکٹ میں جہاں پہ دکان پہ دیکھیں کہ لوگ جو باہر کھڑیں کاروبار کرنے کی بجائے اور یہ جو ہے کہ تھرمل پاور پرانٹ کے جو گیارہ یونٹ ٹرپ کیے گئے ہیں جس کے بعد نیشنل گریڈ میں بھی جو خرابی آئی ہے جس کے بعد بجلی کی جو ہے فراہمی کراچی کو رک گئی ہے کراچی کے بڑے علاقے ڈیفینس کلفٹن اور نورت رازم آباد گلچن سمیت کراچی کے بڑا علاقہ جو ہے وہ اس وقت بجلی سے محروم ہے کے الیکٹرک نے ایک بار پھر اپنے سارفین سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ ہم جل جو ہے بجلی کے بہالی کا کام شروع کر دیں گے لیکن فیلال پوزیکشن یہ ہے کہ شہر قائد کا ایک بڑا علاقہ جو ہے بجلی سے محروم ہے اور لوگ جو ہے بجلی کے بغیر ہی جو ہے وہ کاروبار زندگی جو متاثر ہو رہا اور اس وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یقین جیسا کہ ہم نے دکھایا کہ دکانوں کے بار پریشان کھڑیں اور کاروبار مہمود بہت شکری آپ کا کاراچی میں بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد اس اولڈ سٹی ایریا لیاری اور اس سے متصل علاقوں میں بجلی غائب ہے اس وقت ہمارے نمائندے موجود ہیں اولڈ سٹی ایریا میں جیپیٹی بیوری چیف کاراچی زلے حیدر ان سے بات کریں گے زلے بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے یہاں کے علاقہ مکینوں کو بجلی نہ ہونے سے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تبیل ترین دورانیے کا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے شہر کا بیشتر علاقہ 80 فیصد سے زائد علاقہ جو اس سے متاثر ہوا ہے میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں یہ کاروباری علاقہ ہے کاروباری حب سمجھا جاتا ہے جس میں لی مارکٹ کجور مارکٹ کپڑا مارکٹ اور چھوٹی بڑی مارکٹوں کے لابا سٹاک ایکچینج بھی اسی علاقے میں آتا ہے یہاں پہ جو صبح کے وقت کاروباری سرگرمیاں بہال ہوتی ہیں صبح سے بہال ہوتی ہیں اس وقت لوگوں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کچھ جنرنیٹر آن کیے ہیں لیکن بیشتر دکاندار ایسے ہیں اور دفاتیر ایسے ہیں جہاں پہ جنرنیٹر موجود نہیں ہے انہوں نے قرائے پہ جنرنیٹر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی کاروباری سرگرمیاں جاری رکھ سکیں لیکن بیشتر علاقہ تاریخی میں ڈوبنے کے باعث جو ہے یہاں پہ کاروباری سرگرمیاں تقریباً موت کل نظر آ رہی ہیں جو یہاں پہ کاروباری حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے ایریے میں کوئی متبادل انتظام نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الیکٹک کا جو عملہ ہے وہ بھی یہاں اب تک نہیں پہنچ سکا ہے اور کب تک بجلی باہل ہوگی یہ بھی کوئی بتا نہیں رہا فون کر رہے ہیں جو امرجنسی نمبر دیئے گئے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کام جاری ہے اور جل بلکی باہر کر دی جائے گی لیکن اس کا جو وقت ہے وہ اب تک نہیں دی جا رہا ہے کہ کتنے وقت تک اور کس وقت بجلی باہل کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ ظل حیدر آپ نے اپ ڈیٹ کیا گڑو تھرمل پاور ہاؤس کے گیارہ یونٹ سٹرپ کر گئے ہیں جبکہ یونٹ سٹرپ ہونے سے سندھ پنجاب اور بلوچستان کے کئی ازلا کو بزلی کی فراہمی موطل ہو چکی ہے مزید تفصیل جانے گے ہمارے نمائندے زبیر احمد سے زبیر بتائے گا یقیناً ملک کا ایک بڑا حصہ ہے جو کہ تاریخی میں ڈوبا ہے بہالی کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے سندھ پنجاب اور بلوچستان جانے والی ہائی ٹرانسمیشن لائنیں 132 کیوی کی دو سو بیس کی اور پانچ سو کیوی کی ہائی ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ کر گئی تھی جس کے بعد سندھ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف ازلا کو بجلی کی فراہمی موطل ہو گئی تھی بجلی موطل ہونے والے شہروں میں صوبت پور جیکمہ باد ڈیرہ مراد جمالی سبی کوئیٹا مزفرگر ملتان سادک آباد سکھر جیکمہ باد سوید متعدد شہر ہیں متعدد زلیں ازلا ہیں جنہیں بجلی کی سپلائے موطل ہو گئی تھی 132 کیوی دو سو بیس کیوی اور پانچ سو کیوی آئی ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ کر جانے سے جو ہے آٹھ سو ستر میگا وارڈ بجلی سسٹم سے نکل گئی تھی مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دیں اس وقت دھند کا رات مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے انٹی ٹی سی حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی بحالی کا ہنگامی بنیاد پر کام عرمتی کام جاری ہے مزید چند گھنٹے رہے لگتے ہیں کام جاری ہے بہت شکریہ زبیر احمد آپ نے آئی کی لائن ٹرپ کر گئی ہیسکو ریجن کے تمام گریڈ سٹیشنز کو بجلی کی فراہمی بند ہو چکی ہے جبکہ ترجمان کے مطابق فرنی خرابی دور کرنے کے لیے ٹیم کام میں مصروف ہیں مزید بات کریں گے اسی پر علی حمزہ سے علی حمزہ بتائے گا کب تک یہ کام مکمل کھر لیا جائے گا نیشنل ٹرانسپیشن ڈسپیج کمپنی کی پانسو کیوی کی لائن ٹریپ کر جانے کے باعث ہیسکو ریجن کے تمام تر حضرہ میں بجلی کی فراہمی تقریباً ساڑھے نو بجے سے محطل ہو گئی ہے ہیسکو ریجن بھی کو حضرہ ہے ان میں ٹنڈو محمد سان ٹنڈو ایل آئی آر مٹی آری بادین اور ٹیگر حضرہ شامیر ہے جہاں پر صبح ساڑھے نو بجے سے بجلی کا ہے اور لوگوں کے معمولاتے زندگی سخت متاثر ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ہیدر آباس شہر میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگوں کے معمولاتے زندگی درم بڑا موقر رہے گئے ہیں تقریباً ساڑھے نو بجے سے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں جبکہ ہیسکو کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فنی خرابی کے باعث جو ٹی میں ہیں وہ فوری طور پر کام کرنے لگے ہیں اور فنی خرابی کو جلد دور کر دیا جائے گا میں آپ کو بتاؤں کہ ہیسکو کی جانب سے تقریباً یہ اس ہفتے تیسرا ایسا مسئلہ ہے جو شہریوں کے لیے بنایا ہے اور ہیسکو کے سسٹم میں تیسری مرتبہ فنی خرابی ہوئی ہے ہفتے کے دوران تو شہری کا بھی تشریف مقتلہ ہے کہ ہیسکو کی جانب سے تقریباً سال میں دو سے تین مرتبہ فنی خرابی کے نام پر اور منٹیننس کے نام پر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور یقیناً شہری اس حوالے سے کافی پریشان ہے کیونکہ بزلی کے بریک ڈاؤن کے باعث ملک بھر میں غیر اعلانیہ بزلی کے بندش کا سلسلہ زاری ہے گڈیو سے پانچ سو کیوی کسر کے ٹرپ کر گیا جبکہ کوئٹا، کراچی اور دیگر علاقوں کو بزلی کی سپلائے بھی متاثر ہوئی ہے دوسری جانب ترجمان انٹی ڈی سی کے مطابق بحالی کا کام زاری ہے مزید بتا رہے ہیں اویس کیا نہیں جی اویس کیا کہنا ہے ان کا مرتبہ پھر ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹی ڈی سی اکام کا کہنا ہے کہ جو پانچ سو کیوی کی جو گدو دادو شکارپور ٹرانسمیشن لائن ہے وہ ٹرپ کر گئی ہے جس کے وجہ سے اندرونے سندھ اور کراچی کو بجلی کی ترسیل ہے اس میں خلل پیدا ہوا ہے جس کے وجہ سے کے الیکٹرک کو جو ہے پوری بجلی مہیا نہیں ہو رہی اس کو اور سب کو میں بھی جو ہے بجلی کی بندش جاری ہے دوسری طرف جو دو سو بیس کیوی کی جو سبی کوئٹا سبی جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ بھی ٹرپ کر گئی ہے جس کے وجہ سے بلوچستان اور کوئٹا کی جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے بجلی جو ہے متاثر ہوئی ہے بجلی کی بحالی پر جو ہے کام جاری ہے انٹری ڈی سی حکام کا کہنا ہے کہ بہت جلد ان ٹرانسمیشن لائنز پر جو فنی خرابی آئی ہے اس کو دور کر لیا جائے گا لیکن افتادائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ دون کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے لیکن اگر دوسری طرف اگر پنجاب اور کے پی کی بات کریں تو اس وقت جو ہے جو بجلی کے جو اور آل جو شارٹ فال ہے وہ دو ہزار تین سو میگا وارٹ سے زیادہ کا ہو چکا ہے چودہ ہزار جو ہے چودہ ہزار کے قریب جو ہے لیکن جو پیداوار ہے وہ بارہ ہزار میگا وارٹ سے کچھ زیادہ ہے لیکن جو وزارت توانائی حکام کا کہنا ہے کہ جو بریک ڈاؤن آیا ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے اور بہت جلد ملک میں جو بجلی کا جو نظام ہے وہ معمول پر آ جائے گا جی جی آویس شکریہ آپ کا اسی حوالے صاحب کو مزید بھی بتائیں کراچی میں بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہریوں کے ساتھ ساتھ تاجر بھی کافی پریشان ہے کہتے ہیں بجلی کی ادم دستیابی کے باعث کاروباری سرگرمیوں میں مشکلات تیش آ رہی ہیں تاجروں کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہوتی ہے کہ جیسے ابھی لائٹ سلی گئی اب ہمیں جنریٹر شلانا پڑے گا جنریٹر شلائیں گے تو اس کے اوپر فیول لگے گا فیول کی جو ہے وہ لائٹ اگر ہوتی ہے تو فیول اگر جیسے ہمیں استعمال کرتے ہیں تو اس میں پیسے ہمارے زیادہ لگتے ہیں جتنا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہوتا فیول کے اندر ہم پیسے لگا دیتے ہیں سارا کاروبار بند بیٹھے ہیں ہاتھ پہ آدھ رکھ کے بھائی شاہب آپ دیکھ لو آپ کے سامنے سارا کاروبار تھا پہلے گی ان کی جب جیل چاہتا ہے بجلی اڑا دیتے ہیں کافی مشکلات ہیں کافی ہمارے یہاں پر کام وغیرہ رکے ہوئے ہیں ہم لوگ صبح سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کام نہیں کر پا رہے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں گے آپ کو بتاتے چلیں یہاں پہ بجلی کے بدترین بریک ڈاؤن کا صبح وزیر طبانائی امتیاد شیخ نے نوٹس لے لیا ایم ڈی کے الیکٹرک اور ہسکو چیف سے رابطہ بھی کر لیا کہتے ہیں انٹی ڈی سی کا معاملہ ہے جلد بجلی کی بحالی پر کام شروع ہو جائے گا مزید بھی جانیں گے ازاد نہوڑیوں سے جی ازاد بتائیے گا مختلف علاقے میں بجلی کا بدترین بریک ڈاؤن ہے اور کراچی سمیت مختلف علاقے میں تاریخی میں مختلف علاقے دوبے ہوئے ہیں یہاں پر جو سندھ سیمری جیسا مقدس ایوان جہاں پر بھی مختلف شعبے ہیں سیکریٹر کے یہاں بھی اندھرا چھایا ہوئے اس حالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سبای ادر تاوانائی امتیاز عمد شیخ صاحب شیخ صاحب بدترین بریک ڈاؤن کیا ہے معاملہ دیکھیں جی یہ مسئلہ میرے نوٹس میں آئے تو میں نے فوجی طور پر اس کا نوٹس لے کے کی ای سی کے ایم ڈی سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ کی ای سی کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے جو ساؤتھ کا علاقہ پورا ایوین کوئٹا گڑو گڑو کا تھرمت باہت جام شورو کا پورے پاکستان میں بریک ڈاؤن ہے اور انٹی ڈی سی جو کہ مرکزی حکومت کا ایک ادارہ ہے جو کہ بجلی کی فراہمی اور سپلائے اور ٹرانس میشن کا ذمہ دار ہے ان میں کوئی فالٹ ہے کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پورے صدرن پاکستان کی پوری بجلی بند ہے جس کو وہ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی اب ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ باقی سندھ سے اور کوئی اسی چھکایت نہیں آئی تھی کیونکہ کراچی میں ہم اندر رہتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر اس کا نوٹس لیا تو اس کو وہ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی یہ منسٹری آف پاور سے اسلام آباد سے میں رابطہ کروں گا بھی تاکہ ان سے پوچھ لیں کہ کب تک بجلی واپس آ جائے گی 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا ساہی وال میں زیشان اور خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کا حکم ایس ایس پی جواد کمر نے دیا کاؤنٹر ٹررزم ڈپارٹمنٹ زیشان کو زندہ پکر نہ ہی نہیں چاہتا تھا تو آپ کو بتائیں کہ ساہی وال میں بے گناہوں کو گولی کس نے ماری بغیر سوچے سمجھے فائرنگ کرنے کا حکم کہاں سے دیا گیا 24 نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا ہے ساہی وال میں زیشان اور خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کا حکم ایس ایس پی جواد کمر نے دیا تھا سی ٹی ڈی زیشان کو زندہ پکڑنا ہی نہیں چاہتا تھا تو کاروائی ایسی کی گئی کہ زندہ پکڑنا ہی مناسب نہیں سمجھا گیا ساہی وال میں بے گناہوں کو گولی کس نے ماری تمام در سوالات ہیں جن کے جوابات 24 نیوز منظر عام پر لے آیا ہے یقینا یہ وہ سوالات ہیں جو کہ عوام جاننا چاہتی تھی کہ اس کے لیے کوئی دوسری سٹریٹیجی کیوں نہیں اپنائے گئی سیدھی گولیاں کیوں برسائے گئیں نہتے جو وہاں پر گاڑی میں موجود مسافر تھے ان پر یہ گولیاں کیوں برسائے گئیں جس کا جواب 24 نیوز سامنے لے آیا ہے حقائق سامنے لے کر آیا ہے کہ ساہی وال میں زشان اور خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کا حکم اس ایس پی جواد کمر نے دیا سی ٹی ڈی زشان کو زندہ پکڑنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو دیگر لوگ گاڑی میں موجود تھے ان پر گولیاں کیوں برسائے گئیں ساہی وال میں بے گناہوں کو گولی کس نے ماری بغیر سوچے سمجھے فائرنگ کرنے کا حکم کس نے دیا 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے ساہی وال میں زشان اور خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کا حکم اس ایس پی جواد کمر نے دیا جبکہ سی ٹی ڈی زشان کو زندہ پکڑنا ہی نہیں چاہتی تھی جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے کئی سوالات ازہان میں جنب نے لے لگے ہیں اور ان میں سے سرے فیرت سوالات یہی ہیں کہ اگر کاروائی کی گئی تھی انٹیلیجنس ریپورٹ پر کیا گیا کیوں گولیاں ماری گئی بے گناہوں کو کیوں گولیاں ماری گئی اس میں ایک بچی بھی شامل تھی اس میں دیگر بچے بھی شامل تھے جو کہ اس وقت جو ہیں موجود ہیں زندہ تو ہیں لیکن مردہ تصویر بنے بڑے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا گولیاں برسائی گئی زشان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام دہشت گردوں کی فیرست میں شامل تھا اگر تھا بھی تو جو دیگر افراد موجود تھے ان کے ساتھ یہ بے رہمی کیوں بڑھتی گئی کیوں ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی کیوں نہ گاڑی کو روکا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا حراست ملے کے تفتیش کی گئی کس نے حکم دیا یہ ایک اہم سوال تھا حکم کہاں سے آتا ہے اور سٹریٹیجی کون بتاتا ہے ٹیم کو انویسٹیکیشن کون کرتا ہے اور کون اشارے دیتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے 24 نیوز اس سلسلے میں حقائق سامنے لیا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے سانے ہاتھ سائیوال کا اس میں ایس اس پی جواد کبر کی جانب سے حکم دیا گیا ڈائریکٹ فائرنگ کا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار زیشان کو زندہ بھی پکڑ سکتے تھے اور اس سلسلے میں زمن میں دیگر افراد بھی زندہ بچ سکتے تھے بات کریں گے ارفان ملک سے ارفان ملک ایک بڑا ہی اہم سوال جو اٹھ رہا تھا اس کے حقائق سامنے لیا ہے 24 نیوز سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر حلقوں کے اندر یہ بہت بحث چل رہی تھی کہ زیشان کو زندہ بھی پکڑا جا سکتا تھا لیکن اس کو زندہ نہیں پکڑا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیشان کو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ زندہ پکڑنا ہی نہیں چاہتا تھا اس حوالے سے زرائے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کو ایس ایس پی جواد کمر جو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے ایس ایس پی ہیں ان کی جانب سے یہ احقامات دیئے گئے تھے کہ زیشان کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے اس میں آپ کو بتائیں کہ زیشان کی ریکی کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ اور دیگر جو انٹیلیزنس ادارے تھے وہ کر رہے تھے اور جب گاڑی جو مولنوال سے نکلی تو اس کے بعد ایس ایس پی جواد کمر جو کہ چونگ ہیڈکوارٹر میں اس کاؤنٹر ٹیرزم کے ہیڈکوارٹر کے اندر مجود تھے ان کو جب پتا چلا کہ مولنوال کی طرف مولنوال سے گاڑی کروس کر چکی ہے تو انہوں نے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم کو اس کے پیچھے بجوایا اور اس کو ڈائریکٹلی یہ احقامات دیئے کہ زیشان کو جہاں پہ دیکھے تو اسی وقت اس کو گولی مار دی جائے بھی کوشش نہیں کی گئی اور اس کو دیکھتے ہی آلہ احکامات کے اوپر آلہ حکام کے احکامات کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں خلیل خلیل کی اہلیہ اور خلیل کی بیٹی جو ہے وہ موقع پہ دم توڑ گئے جبکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ شدید زخمی ہوا اور موجزانہ طور پہ اس کی باقی دو بیٹیاں جو ہے وہ زندہ بچ گئیں جن کی وجہ سے آج یہ سوالیاں نشان اٹھا تھا کہ انصاف جو ہے وہ کیا مل پائے گا تو ابھی تک کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو کانٹر ٹائرزم ڈپارٹمنٹ کی جانت سے جو ایک بڑا جو ایک غلط اقدام وہ ہے وہ اہم انکشاف یہ تھا کہ کانٹر ٹائرزم ڈپارٹمنٹ کے کار پولرز کو ایس ایس پی جواد کمر کی جانت سے احکامات دیئے گئے اور ایس ایس پی جواد کمر جب واقعہ ہو گیا ان کو بتا دیا گیا کہ گولیاں مار کے زشان کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد جواد کمر بھی وہاں پہ پنتالیس منٹ کے بعد پہنچے اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ موبائل پوڈیز کے اندر بھی یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جواد کمر موقع پہ خود مجود تھے ان کی مجود کی کے اندر ہی ان لاشوں کو گاڑی سے نکالا گیا سامان جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا اور اس کے بعد ایک بڑی غفلت جو ہے وہ یہ تھی کہ گاڑیوں سے نکالنے کے بعد لاشوں کو اگر نکالا جاتا ہے تو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کسی بھی ان کاؤنٹر کے بعد لاشوں کو فوری طور پر ہسپیٹل میں منتقل کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا گاڑی سے جو لاشوں کو نکالا گیا اور اس کے بعد ان کو پولیس لائن میں رکھا گیا جہاں پہ چھے گھنٹے تک لاشوں کی تظلیل ہوئی اور چھے گھنٹے کے بعد جب میڈیا نے واویلہ مچایا خلیل کے اہلے خانہ اور زشان کے اہلے خانہ نے سرکے بھاکی روٹ بھاک کیے یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایف آئی آر جو درج کی گئی تھی اس میں لکھا گیا تھا کہ زشان کی جانب سے کوئی مضاہمت نہیں کی گئی تھی اور جو سٹریٹیجی اپنائی جاتی ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہو یا پولیس ہو وہ یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کا کوئی اہم دہشتگرد ہو تو اس کو گرفتار کرنے کی پہلے کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کے باقی کے اگر کوئی ساتھی ہیں ان تک پہنچا جا سکے ان تک رسائی ہو سکے لیکن اس میں فون پر ہی جواد کمر کی جانب جاوید کمر کی جانب سے احکامات دے دیئے گئے بغیر دیکھے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ ڈائریکٹ جو گولیاں ہیں وہ برسا دی جائیں گاڑی پر جی بلکل یہاں پہ جو صورتحال ہے اگر ایس او پی ملی تو آپ اس کی گاڑی کو انٹرسپٹ کرے اور اس کے بعد تحقیقات کرنے کے بعد اس کے اوپر مزید کاروئی کرے لیکن یہاں پہ جو صورتحال دیکھی گئی اس کے اندر تو ڈائریکٹلی احکامات ہی یہ تھے کہ زشان کو دیکھتے ہی گولیوں سے بھون دیا جائے تو یہی صورتحال یہاں پہ پیدا ہوئی کہ زشان کی جب گاڑی جو ہے سائی وال کے قریب انٹرسپٹ ہوئی تو اس کے بعد کاؤنٹر ٹرریزم ڈپارٹمنٹ نے چاروں طرف سے پھیلائیں جو برسادی جس کی وجہ سے جو خلیل اور اس کی فیملی جو ہے وہ بھی خلاق ہوگی اور زشان جو ہے وہ بھی اس میں مارا گیا اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جب یہ احکامات جاری کیے گئے تھے تو اس وقت جواد کمر جو خود وہ چون ٹریننگ سینٹر کے اندر جو سی ٹی ڈی کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے وہاں پہ موجود تھے اور یہ چھے پنتالیس منٹ کے بعد جو ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ پنتالیس منٹ تک گاڑی کے اندر اسی طرح لاشے پڑی رہی اور جن لوگوں نے یہ کاروائی کی تھی کارپوروز نے وہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے بچوں کو لے کے تو کانٹر ٹریننگ ریپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ایس ایس بی جواد کمر وہاں پہ آئے انہوں نے اپنی مجودگی کے اندر لاشوں کو قبضے میں لیا سامان کو قبضے میں لیا اور ان کو ہاسپیٹل منتقل کرنے کی بجائے ان کو پولیس لائن لی جایا گیا تو اس حوالے سے اب جو تحقیقات ہیں اس کے اندر ایک بڑا اہم جو ہے وہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا جن لوگوں نے یہ گولی مارنے کے احکامات دیئے تھے زشان کو زندہ اب نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا تو اس لوگوں کے خلاب بھی ان افسران کے خلاب بھی کاروائی ہوگی کے نہیں کیونکہ ابھی تک کی کاروائی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف جو کانسٹیبل رینک کے جو پولیس افسران تھے کارپولر سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کو حراست میں لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا لیکن جو پولیس افسران تھے جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ان کو صرف عودے سے ہٹا دیا گیا ہے اور عودے سے ہٹانے کے بعد ان کے خلاب نہ تو کوئی انکوائری کی جاری ہے اور نہ ان کو جوائنٹ انویسٹیگیشن کی یہ جو سوالات ہیں وہ جانم لے رہے ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس اس پی جواد کمر کی سرراہی میں ان کی موجودگے میں ہی لاشے پہلے تحویل میں لی جاتی ہیں جس کے بعد بیانہ جاری کیے جاتے ہیں کہ اغواہ کاروں کو جہنم واصل کر دیا گیا ارفان ملکہ اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اسی حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں سانے ہیں ساہیوال میں جی آئی ٹی کا اہم فیصلہ آپریشن کے دوران کتنے فاصلے سے گولیاں ماری گئیں آپریشن میں استعمال پولیس کی گاڑی اسلحہ کھول کو فرانسنگ کے لیے بچوا دیا گیا پولیس کی گاڑی پر لگنے والے فائر کے لیے کون سا اسلحہ استعمال ہوا تائین کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے علی ساہیز علی زاہی بتائیے گا کیا آپ ڈریٹس ہیں کچھ سانے ہیں ساہیوال کے بعد حکومت کی جانب سے جی آئی ٹی تشکیل دی گئی اور اس نے بہتر گھنٹے کے اندر اندر اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی اور اس کے بعد تیس دن کا ٹائم آنگا اور اس میں جو ابھی تک جی آئی ٹی کی جانب سے تیرہ جو اینشاہدین ہیں ان کے بیانات کلم بند کیے گئے ہیں اس کے ساتھ 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 سی ٹی ٹی کے احل کاروں کے بیانات کلم بند کیے گئے ہیں اور آج اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اپریشن میں سی ٹی ٹی کی گاڑی استعمال ہوئی ہے اس کا فرانزک کروایا جائے گا اہل کاروں کے پاس جو اصلہ تھا اس کا فرانزک کروایا جائے گا چونکہ پولیس کی گاڑی کو آگے اور پیچھے سے فائر لگے ہیں اس بات کا تین کیا جائے گا کہ فائر کتنے فاصلے سے لگے ہیں اور فائر کن کے جو اصلے سے ان کو لگے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ آج مدعیوں کو کرائم سین پر بلائے گیا تھا لیکن مدعی جو ہیں وہ اسلامباد روانہ ہو گئے ہیں اب متوقع طور پر کل یا پرسوں دونوں جو پارٹیاں ہیں جو مدعی پارٹیاں ہیں ان کو موقع پر بلائے جائے گا اور ہر چیز کا تین کیا جائے گا اور تمام اہل کاروں کی شناکت کروای جائے گی اس کے بعد جی ای ٹی جتنی بھی چیزیں مل رہی ہیں تو ان تمام کو فرانزک کے لیے لیب میں وقتن وقتن بجواری ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام چیزوں کا بریقی سے تین کیا جا سکے کہ کون کون اہل کار اس میں ملوست ہے کیا کیا شواہد موقع سے ملے ہیں تاکہ تیس جن کے اندر حتمی رپورٹ اور مکمل رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو پیش کی جا سکے بہت شکریہ آلی ساہی اپریٹ کرنے کے لیے اور وزیر اطلاع پنجاب خیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اس معاملے پر کہ سانیہ ساہیوال پر مکمل انصاف ہوگا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے وعدہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کی خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی خلیل اور اس کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی ثابت ہو چکا ہے کہ ذشان دہشت کرد ہے وہ پنجاب اسملی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عوام اپوزیشن تو بڑی دور کی بات ہے عوام بھی اگر راضی نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں بالکل چیز کلیر ہے خلیل اور اس کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بہت بڑا ظلم ان کو نشان نے عبرت بنایا جائے گا یہ عمران خان صاحب کا اور صدار عثمان بزدار صاحب کا اہد ہے اور ان کا وعدہ ہے پاکستانیوں کے ماں وہ بڑی ماں تھی اس کو نہیں پتا ذشان کے حوالے سے ہر چیز کلیر کر دی گئی ہے ہر چیز کلیر ہوگی ہے آر ڈیوز ویڈیوز دہشتگردوں کے ساتھ میں ٹی وی بی پر بھی ایک دو پچھلے دو تین دنوں میں دیا پلکل کلیر ہے کہ ذشان یہاں وقت ہوا ایک بریک کا مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں سرگودہ میں تین افراد نے خواجہ سرا پر تشدد کیا ملزمان نے ایمان برانی سے زیادتی کی کپڑے بھی پھار دیئے بال بھی کار دیئے ملزموں نے خواجہ سرا کے ساتھیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرگودہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے تین افراد آپ نے بے حیثی کی انتہا کر دی خواجہ سرا پر تشدد کیا گیا اور نام بتا جا رہا ہے ایمان برانی اس خواجہ سرا کا جس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی اور تشدد بھی کیا گیا بات کریں گے اسی پر اپنے نمائندے سے بھی لیکن آپ کو بتائیں کہ فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے بال بھی کٹے گا آگے بڑھیں گے اب آپ کو بتائیں کہ میر پور ماتھیلوں میں قومی شہرہ سے تین افراد کی لاشیں ملی ہیں عبدالخالق کا تعلق پنڈی بھٹیا ابوبکر کا فیصل آباد اور یاسر کا پاک پتن سے ہے تو آپ کو بتاتے چلے میر پور ماتھیلوں میں قومی شہرہ سے تین افراد کی لاشیں ملی ہیں عبدالخالق کا تعلق پنڈی بھٹیا ابوبکر کا فیصل آباد اور یاسر کا پاک پتن سے ہے ادھر ٹیکسلہ میں دو چرواہے بھائیوں کا نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ملزم تین سو بکریاں چرا کر لے گئے دونوں کو کلھاڑیاں اور پتھر مار کر ہلاک کیا گیا پولیس نے جنگل سے دونوں بھائیوں کی لاشیں تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹن کے لیے بھیجوا دی ہیں افسوس نا خبر شامل کر رہے ہیں ٹیکسلہ سے جہاں پر دو بھائیوں کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا اب آپ کو بتائیں کہ کراسی کے علاقے ہیدری مارکٹ میں دو خواتین دکان سے زیورات لے اڑی چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں خواتین کو نقلی زیورات اتار کر سونے کے زیورات پہنتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کراسی کے علاقے ہیدری مارکٹ میں دو خواتین دکان سے زیورات لے کے اڑی گاڑیاں پارک کرنے کا معاملہ اور عدالتی عملے میں جھگڑا دیکھنے کو ملا بھی حصی میں بزید بھی جانے گی ہمارے نمائندے سے جی بتائیے گا جی بکل آج سٹی کوٹ میں صبح جب وکلا برادران اور کوٹ اسٹاپ یہاں پر اپنے آہادری لگانے آتے ہیں یہاں پر کوٹوں میں پیش ہونے کے لیے آتے ہیں تو آج وکلا برادری کے جانب سے جو کوٹ اسٹاپ ان کو گاڑیاں آہادی عدالت میں کھڑی کرنے سے منع کیا گیا جس کے بعد جو عدالتی اسٹاپ ہے وہ سراپا اتجاج ہو گیا ان کا یہ کہناہ تھا کہ ہم پچھلے کافی سالوں سے جو اپنی گاڑیاں ہیں وہ آہادی عدالت میں پارکنگ پارک کرتے ہیں کیونکہ پارکنگ ایریا میں بہت جگہ کم ہوتی ہے وہاں پر وکلاو کی گاڑیاں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جس کے بعد ان کو پارکنگ کرنے میں مشرط کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بعد ان کو آہادی عدالت میں گاڑیاں پارکنے کی اجازت تھی مگر آج ابھی جو ہے کچھ دن پہلے جو نئی کمیٹی بنی تھی ہے وکلاو برادرینگ انہیں یہ کہا ہے کہ آہاد عدالت میں کوئی بھی گاڑی پارک نہیں کی جائے گی لہذا وہ وکلا ہو یا کوٹ اسٹاپ جس کے بعد آج کوٹ اسٹاپ سراپا اتجاج ان کا یہ کہناہ تھا کہ اگر ہمیں ایسے پارکنگ سے روکا گیا تو ہمیں مشرط کا بہت سامنا کرنا پڑے گا کے بعد وکلا برادرینگ کے نمائندہ جو ہے اسٹاپ کے نمائندوں سے ملے اور مشاوت کی اور آج جو ہے مسئلہ تیپ آ گیا ہے ابھی لہذا وکلا جو برادرانے اور کوٹ اسٹاپ پہ وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کیس کی سماعتیں وہ جاری ہے مگر یہ پھر صرف آج کے دن کے لیے کیا گیا ہے شام جو ہے وکلا برادران اور کوٹ اسٹاپ کے نمائندوں کے ساتھ ایک بیٹھک بیٹھے گی جس کے بعد کوئی لا عمل تیار کیا جائے گا کہ لہذا کوٹ اسٹاپ کو اجازت دی جائے گاڑی کھڑی کرنے کی یا نہیں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ شام کو حتم کیا فیصلہ آتا ہے کہ عدالت میں وکلا کو وہی پرانا جسے پچھلے کافی سالوں سے وہاں پر گاڑیاں پا کرتے ہیں ان کو اجازت ملتی ہے کہ نہیں ان کے لیے شام کا ہی ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ شام اس میں کیا فیصلہ بہت شکریہ آپ کا دوسرے جانے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کراچی سے دوسری فریر ٹرین کا اقصد آ کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوے نے کہا جکم فروری سے اٹھائیس فروری تک ٹرین میں رہوں گا گینیس بک ورڈ ریکارڈ میں نام درج کرانے جا رہا ہوں سرکولر ریلوے میں جو رکاورٹ ڈالے گا رون دیں گے لے کے تیس فر اٹھائیس فروری تک انشاءاللہ آپ مجھے ٹرین میں دیکھیں گے ہم کلینلینس اور گرین نیس کے لیے مہم چلانے جا رہے ہیں تمام سٹیشن کلین ہوگے تمام کوچز ہم جو اب نئی ٹرینے چلانے جا رہے ہیں وی وی آئی پی اس کا کمپلیمنٹری فوڈ میں صفائی بھی اس پرائیوٹ پارٹی کو دینا چاہتے ہیں کرپشن کو معاف نہیں کروں گا جی پاکستان ریلوے میں زیرو ٹولرنس ہوگی کرپشن کے لیے نو وے اٹھال وزیراعظم عمران خان کے نا اہلی کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں متفرق درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے جل سمات کی متفرق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا لایرز فاؤنڈیشن کی درخواست میں موقع سیار کیا گیا کہ دھرنے کے دوران وزیراعظم نے لوگوں کو سیول نافرمانی پر اکسایا لہٰذا انہیں نا اہل کرا دیا جائے یہاں پر وقت ہوا ہے مزید خبر ہے اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز سعودی عرب سے ایک عرب ڈالرز محصول ہو گئے ملکی ذر مبادلہ زخائر پندرہ عرب پچیس کروڑ ڈالرز ہو گئے ہیں متحدہ عرب امارات سے مزید دو عرب ڈالر دو قسطوں میں ملیں گے سعودی عرب کو تین فیصد سالانہ سود ادا کیا جائے گا متحدہ عرب امارات کو تین اشاریہ اٹھارہ فیصد سالانہ شرع سود ادا کیا جائے گا آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ایک عرب ڈالرز محصول ہو گئے ہیں جبکہ ملکی ذر مبادلہ زخائر پندرہ عرب پچیس کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں متحدہ عرب امارات سے مزید دو عرب ڈالر دو قسطوں میں ملیں گے سعودی عرب کو تین فیصد سالانہ سود ادا کیا جائے گا جبکہ ادھر متحدہ عرب امارات کو تین اشاریہ ایک آٹھ فیصد سالانہ شرع سود ادا کیا جائے گا پاکستان کی جانب سے تو اہم خبر ہے جو آپ کو دے رہے ہیں سعودی عرب سے ایک عرب ڈالرز محصول ہو چکے ہیں جس کے بعد ملکی ذر مبادلہ کے زخائر کی بات کی جائے تو پندرہ عرب پچیس کروڑ ڈالرز ہے دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی سزا موطلی کے معاملے میں اہم پیش شفت ہوئی ہے نواز شریف کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کروا دی گئی ہے دھائی ہزار صفات پر مستمل دستاویزات میں گواہوں کے بیانات اور ٹرائل کورٹ میں جمع کرائے گئے شواہد کا ریکارڈ بھی شامل ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں احتشام کیا نہیں احتشام بتائی گا میاں نواز شریف کی سزا موطلی درخواست میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ آج مزید اضافی دستاویزات عدالت میں جمع کرائے گئے ہیں میاں نواز شریف کے وکلا کی جانب سے اضافی دستاویزات عدالت میں جمع کرائے گئے ہیں اضافی دستاویزات میں نیب پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت میں پیش کیے گئے شواہد اور اس کے ساتھ ساتھ گواہوں کے جو پیش کیے گئے شواہد اور بیانات تھے وہ آج ان کی مصدقہ کا اکمیان سلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے ہیں اب 18 فروری کو سزا موطلی کی درخواست پر سمات ہونی ہے اور یہ دستاویزات جمع کرانے کے بعد اب جب سزا موطلی کی درخواست سمات کے لئے منظور سمات ہوتی ہے تو مینواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کی جانب سے اس پر دلائل دیے جائیں گے تو آج اضافی دستاویزات عدالت میں جمع کرا دیے گئے ہیں جنگ کے علاقے بستی کشمیر والی کے رہائشی نائک صوبیدار فتح محمد منحاز شہید کی گیارویں برسی ہے نائک صوبیدار فتح محمد منحاز شہید زلزلہ آپریشن کے دوران ساتھیوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے حکومت پاکستان نے ان کی شجاعت پر تمغائے بسالت سے انہیں نبازہ اسی پر بات کرتے ہیں آویس خان سے جی آویس بتائیے گا محمد پرسیال کی رہائشی تھے فتح مینحاز جو پاکستان کے 45 بلوچ رجمنٹ سے ان کا تعلق تھا نائک صوبیدار فتح مینحاز آج کے دن جو ہے وہ دوزار آٹھ کے اندر انہوں نے شہادت کا عظیم رتبہ پائے اپنے ساتھ تھی ہیں ان کو بچانے کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا اس حوالے سے ان کے بیٹے جو ہیں صاحب عبداللہ میرے ساتھ اس طرح موجود ہیں ان سے بات کریں گے چاہب یہ بتائے گا اپنے والد کی شہادت کے بارے بتائے گا کس طرح ان کی شہادت ہوئے ساتھ یہ بتائے گا کہ کتنا فقر محسوس کرتے ہیں میں اپنے والد صاحب کی شہادت کے اوپر بہت فقر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ اس قوم اور وطن کے لئے پاکستان کے لئے پیش کیا انہوں نے دہشتگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ملک کے لئے جان کا نظرانہ پیش کر گئے میں بھی انہی کی طرح ان جیسی شہادت پانا چاہتا ہوں اور میں بھی ان کی جگہ پر جانا چاہتا ہوں کہنے کے فقر ہے ان کے اوپر جنہوں نے اپنے ملک اور قوم کے لئے جو ہے شہادت کے ساتھ کنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اکومت واکستان کی جانے سے بھی ان کو اس کارنامے کے عزاز بسالت سے نوازہ کیا ہے سوالسین کے جو اہل خانہ ہیں آج ان کی کمی کو یقینی طور پر محسوس کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی جو ہے ان کے پر فقر بھی محسوس کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کی جو بیٹے ہیں اور جو ان کی اگلی نسل ہے وہ بھی پاک فاج کا حصہ بنیں گی بہت شکریہ ویس خان آپ نے اپ ڈیٹ کیا ڈیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا اگرے کے بعد حاضر ہوں گے ہی ٹائمز کے ساتھ ہمارے خاص کریں گے